ناظرین یہاں پہ جو سڑک ہے سیڑی خواجہ ٹو پی ایم جے یہ اپنی سی آر ایف جو روڈ ہے یہاں سے جو منڈی سے آتی ہے اس سڑک کا بہت ایک بہترین جو کنیکٹیوٹی ہے وہ ہو سکتی ہے اگر حضرت صاحب کے ہاں یہاں سے جو سورنکوٹ روڈ ہے اس آئی وے سے یہ بلکل کنیکٹ ہوتی ہے لیکن پچھلے کافی عرصہ سے یہاں پہ کام چل رہا ہے لیکن یہ کام سستی سے چل رہا ہے اس کام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور بہت جلتا کہ حضرت صاحب جو یہاں پہ حضرت سید عطر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہاں پہ جو درگاہ ہے کم سے کم یہاں پہ اگر لوگ آتے ہیں تو انہیں دشواری نہیں ہوگی یہاں کے بہت ساری لوکل لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں جو یہاں پہ بہت عقیدت رکھتے ہیں ان سے بھی جانیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں سوالے سے مولانا غلام محمد امام جمع مصد سیڑی خواجہ ہوں میں لفت بچائید جمع مصد عمر کا امام ہوں آپ یہ بتائیے یہاں کی سڑک کی حالت ہے یہ کافی ہستا حالت ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کو کافی نشاریاں پیش جا رہی ہیں کسی نے بڑا خوب کہایا دل کے فوفلے جلے سینے کے داگ سے گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے یہ آپ کے چینل کی مادم سے یہ ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پیر صاحب کی وساطت سے یہ روڈ نکلی کی یہ جو سیڑی خواجہ بنی روڈ جو ہے یہ جو پیر صاحب کے سامنے یہ سیار پروڑ کنڈیکٹ کر رہی ہے کہ بارہا ہم نے میک میں سیار اس کیا ہے آپ نے ڈی ڈی سی چیئرمن ہوں بھائی یہ جو بی ڈی سی چیئرمن ہوں ان کے ذریعے سے بھی ہم نے ان کو کرایا کہ بھائی یہ کم سے کم جب تک آپ کے ٹنڈر اوپن ہوتے ہیں اس روڈ کی آپ ڈریسنگ کرائیں تاکہ جو میدانے سے یہاں تک لوگ آتے ہیں یہ چار کلومیٹر کا فاصلہ ہے بہت بڑا دشوار راستہ ہے بہت بڑی مریدین کو یہاں پریشانی ہوتی ہیں گاڑیوں والی خجر ہوتے ہیں لیکن آج تک اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے اب ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ایک بزرگ ہیں کلندر زمانہ پیر سیدتر حسین شال مارو پیرمتو صاحب ان کے بہت زیادہ مریدین ہیں چاہے راجوری ہوں پنچ ہوں مینڈر ہوں دور دراز سے یہاں پر لوگ آتے ہیں ان کو بہت زیادہ دکت اور پریشانی ہوتی ہے ہم گورنمنٹ سے خصوصاً ڈپٹی کمیشنر پنچ سے ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں اور جو آرن بی کے ڈی ہیں ان سے بھی گزارش کرنا چاہتے ہیں آپ کی مہربانی ہوگی جب تک کہ آپ کے ٹنڈر اوپن ہوتے ہیں آپ اس روڈ کی ڈریسنگ کروائیں آپ اس کی ڈریسنگ کروائیں ڈریسنگ کروانے کے ساتھ میں تاکہ اس روڈ پہ آمد رفت جو ہمارا آنا جانا رہو یہاں بہت زیادہ بیمار لوگ آتے ہیں مستورات آتی ہیں بچے آتے ہیں بزرگ آتے ہیں وہ میدانہ سے یہاں آ کر چل نہیں سکتے ہیں ان کی بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے یہاں سے اگر ہم پنچ جائیں گے تو یہاں سے میدانہ چار کلومیٹر یہاں سے میدانہ پڑتا ہے اور پنچ ایک آدھے گھنڈے میں یعنی چالیس منٹ میں یہاں پھر مطو صاحب کے پنچ پہنچ جائیں گے جب آپ پنچ سے منڈیس ہو کر آئیں گے تو یہ تقریباً سنتیس کلومیٹر کا آپ کو یہ سفر پڑتا ہے اس لئے ہم ڈپٹی کمیشنر جناب راہو یادو صاحب سے ہم عرض کرنا چاہتے ہیں اپنے پنچیس سر پنچیس حضرات سے بھی ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں اور جو خاص کر ہمارے بلاک لسانہ کے ڈی ڈی سی چیئرمین ہوں بی ڈی سی چیئرمین ان سے بھی ہم گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بھی مہربانی ہے اگر کچھ نہ آپ کر سکتے ہیں کم سے کم اس روڈ کی آپ ڈریسنگ کروائیں تاکہ یہاں پر وہ ہمارا مسئلہ حال ہو یہ جو ظاہرین ہیں ان کی مشکلیں آسان ہوں پریشانی نہ ہوں اس کے ساتھ میں آپ یہ